آج سے پانچ سو پلس سال پہلے جو کہ بابا نانک اور ان کے جو مسلمان دوست تھے بھائی مردانہ جو رباب بجاتے تھے یہ دونوں اپنی زندگی کے قریب بائیس سال اکٹھے چلے ہیں اور ان کا مقصد صرف انسانیت کو جوننے کا اور وحدت کا مقصد تھا ان کا امرڈیپ سنگھ کا تعلق انڈین پنجاب سے ہے اور وہ گزشتہ دس سال سے پاکستان میں سکھ ورثے پر کام کر رہے ہیں میں نے 2014 سے لے کے 2018 کے بیچ میں 126 گاؤں اور شہروں میں جو سکھ وراثت کی آنچ رہ گئی تھی پاکستان میں تقسیم ہونے کے بعد جو لوگ یہاں سے چلے گئے تو ان کی امارتیں ان کے قلعوں میں جہاں ہماری ہسٹری ہوئی تھی جو گردوارے جو آرٹ آرکیٹیکچر اور اس کے علاوہ جو بابا نانک کو ماننے والی آج بھی جو کمیونٹی یہاں بہت ساری ہے اس کو ان دو بکس میں ڈاکیمنٹ کیا تھا ان کی کتاب خوئی ہوئی میراس انگریزی ہندی اور گرمکھی کے بعد اب لاہور سے اردو میں شائع ہوئی ہے اس ٹائم کے جیسے تریڈیشن سوفی تریڈیشن اسلامی تریڈیشن ہندو تریڈیشن بودھس تریڈیشن اور جیسے ناتھ جوگیوں کا بہت بڑا اس ٹائم ایک فلسفہ یہاں پر اس علاقے میں ہوتا تھا انڈیا افغانستان پاکستان کے علاقے میں نیپال تک تو ان کے ساتھ جہاں جہاں ان کی گفتگو ہوئی ہے سپیرچول گفتگو روحانی گفتگو اس کو بیس بنا کے اس کو آدھار بنا کے ہم نے یہ ڈاکیومنٹری سیریز بنائی ہے وہ بابا گرو نانک کی زندگی پر پانچ زبانوں میں ایک ڈاکیومنٹری بھی بنا چکے ہیں امردیف سنگھ ریٹائرڈ بینکر ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ راستہ چلنا ہے اور اپنے اب راستے کھلے بس ایک دل میں ایک سوال تھا کہ ہماری اتنی بڑی کمیونٹی یہاں رہتی تھی اس کی ویراست کہاں ہے اور یہ کیا وہ ویراست صرف ننکانا صاحب پنجا صاحب کرتار پور صاحب کی ایک تین گلوانوں تقید سیمت تھی تو اس کے خوض میں چل پڑا کرتے 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 راستے بنتے گئے امردی پاچکل بابا گرو نانک بابا فرید کبیر روی داس جائے دیو اور نام دیو وغیرہ کے کلام کو آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں محفوظ کرنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ان سب سنتوں کی جو کلام ہیں ہمارے گروگن صاحب میں ہیں تو جب ہم آگے سجدہ کرتے ہیں تو ہم ان سب صوفی اور بھکتی مومنٹ کے سینٹس کو بھی ہم سجدہ دے رہے ہیں موسیقی